السلام علیکم میں سفیزہ مجلسلام اور آج میں آپ کے سامنے مقاشفت القلوب کی کتاب لے کر آئی ہوں اور اس کتاب میں میں پیج نمبر 379 میں باب 60 آپ کو یہ پڑھ کر سنانا چاہتی ہوں عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضیلت صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے ایک خضور کے برابر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے برکت سے قبول فرما لیتا ہے پھر اس کی صدقہ والے کے لیے پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے بچھیڑوں کی پرورش کرتے ہو یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے دوسری حدیث شریف میں ہے یہاں تک کہ ایک لکمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اس حدیث پاک کے تصدیق اس فرمانِ الٰہی سے ہوتی ہے کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات لیتا ہے اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے فضائلِ صدقات صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ اس بکشش کے بدلے انسان کے عزت و وقار کو بڑھاتا ہے اور جو شخص اللہ کی رضا زوئی کے لیے توازو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے تبرانی کی روایت ہے کہ صدقہ کا مال کو کم نہیں کرتا اور نہ ہی بندہ صدقہ دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسے سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے قبول کر لیتا ہے اور کوئی بندہ بے پرواہی کے باوزود سوال کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ تعالیٰ اس پر فقر کو مسلط کر دیتا ہے بندہ کہتا ہے میرا مال ہے میرا مال ہے مگر اس کے مال کے تین حصے ہیں جو کھایا وہ فنا ہو گیا جو پہنا وہ پرانا ہو گیا جو راہ خدا میں دیا وہ حاصل کر لیا اور جو اس کے سوا ہے وہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ بغیر کسی ترجمان کے اس سے گفتگو فرمائے گا آدمی اپنی دائیں طرف دے گے گا تو اسے وہی کچھ نظر آئے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور باہی طرف وہی کچھ نکھائی دے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے مقابل میں آگ نظر آئے گی پس تو موساق سے بچو اگرچہ خجور کا ایک ٹکڑا ہی خدا کی راہ میں دے کر بچ سکو حدیث شریف میں ہے کہ اپنے چہرے کو آگ سے بچاؤ اگرچہ خجور کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے آپ نے فرمایا اے کعب بن عزرہ جنت میں ہوا خون اور گوشت نہیں جائے گا جو حرام ذریعہ سے حاصل کیے گئے مال سے فلا فلا ہو ایک کعب بن عزرہ لوگ جانے والے ہیں بعض جانے والے اپنے نفس کو رہائی دینے والے ہیں اور بعض اسے ہلاک کرنے والے ہیں ایک کعب بن عزرہ نماز نزدیکی ہے روجہ ڈھال ہے صدقہ گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے چکنے پتھر سے کائی اتر جاتی ہے ایک روایت میں ہے کہ جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے فرمایا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غزب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور موت کو تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کے بدلے ناغوار موت کے ستر دروازے بند کر دیتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ لوگوں کی فیصلے ہونے تک لوگ اپنے صدقوں کے سایہ میں رہیں گے دوسری روایت میں ہے کہ کوئی آدمی صدقہ کی چیز نہیں نکالتا مگر اسے ستر شیطانوں کے جبروں سے زدہ کرتا ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے تو آپ نے فرمایا کم حیثیت شخص کا کوشش سے خرچ کرنا اور اپنے بال بچوں سے اس کی شروعات کرنا حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درہم سو درہم سے سبقت لے گیا ایک شخص نے ارچ کیا وہ کیسے آپ نے فرمایا ایک شخص کا بہت مال و دولت تھا اور اس نے اپنے پاس سے ایک لاکھ درہم نکال کا صدقہ کر دیا اور دوسرے شخص کے پاس سے دو درہم تھے اس نے ان میں سے ایک خدا کی راہ میں دے دیا فرمان نبوی ہے کہ سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ اگرچہ اسے گائے بکری کا چیرہ و خوری کیوں نہ دے دو حدیث شریف میں ہے کہ ساتھ سخش ایسے ہیں جو رحمتِ الٰہی کے سائے میں ہوں گے جس دن رحمتِ الٰہی کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا ان میں سے ایک وہ ہے جس نے انتہائی رازداری سے خدا کی راہ میں خرچ کیا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا نیکی کے راستی یہ ہیں بری جگہوں سے بچو پوشیدہ صدقہ اللہ کے غزب کو تھنڈا کر دیتا ہے اور صلاح رحمِ زندگی بڑھاتی ہے تبرانی کی روایت میں ہے کہ نیک کام بری جگہوں سے بچنا اور خوفیہ صدقہ اللہ کے غزب کو تھنڈا کر دیتا ہے اور صلاح رحم زندگی بڑھاتی ہے اور ہر اچھا کام صدقہ ہے دنیا میں اچھے کام کرنے والے آخرت میں اچھے کام کرنے والوں میں ہوں گے دنیا میں برائیاں کرنے والے آخرت میں برائیاں کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے اور جنت میں سب سے پہلے بھلائی کرنے والے داخل ہوں گے تبرانی و احمد کی دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صدقہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا دو گناہ اور اللہ کے یہاں اس سے بھی زیادہ ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کون شکش ہے جو اللہ کو اچھا کر دے پس وہ دو گناہ کر دے اس کو اس کے واسطے بہت دو گناہ نیس پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا فقیر کو پوشیدہ دینا اور کم مال والے کا کوشش سے خرچ کرنا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو اچھا ہے اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور فقیر کو دو تو تمہارے لئے بہت اچھا ہے جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پینایا تو جب تک اس کے جسم پر اس کے کپڑے کا ایک تھاگہ بھی موجود رہے گا اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے انسان کے عیبوں کو ٹھاپتا رہے گا دوسری روایت میں ہے جس مسلمان نے کسی برہنہ مسلمان کو کپڑا پینایا اللہ تعالیٰ اسے زنت کا لباس پیناے گا جس مسلمان نے کسی بھوکے مسلمان کو خانہ کھلایا اللہ تعالیٰ اسے زنت کے فل کھلائے گا اور جس مسلمان نے کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کیا اللہ تعالیٰ اسے ذنت میں موہر شدہ شراب تہور پلائے گا مسکین کو صدقہ خیرات ہے اور رشتدار پشتکہ کرنے میں دہرہ ثواب ہے صدقہ کا اور صلح رحمی کا ثواب پوچھا گیا کونسا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا ہر اس رشتدار کو دینا جو تیرے لیے اپنے دل میں کینہ وعداوت رکھتا ہے آپ نے فرمایا جس نے کسی شخص کو دودھ پینے کے لیے بقری وغیرہ دی تاکہ وہ اس کا دودھ پی کر اسے واپس کر دے یا کرچ دیا یا سفر کا ساتھی دیا اسے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے مزید فرمایا کہ ہر کر جس شد کا ہے ایک روایت میں ہے کہ فرمایا میں نے میراج کی راج جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقہ کا دس گناہ اور کرچ کا اٹھارا گناہ ثواب ہے فرمایا جو کسی غریب کی مشکل آسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کر دیتا ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا اسلام بہتر ہے آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور ہر واقف اور از نبی پر تمہارا سلام کہنا سائل نے ارش کی کہ مجھے ہر چیز کی حقیقت بتائیے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے پھر میں نے کہا مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جس کے سبب میں جنت میں جاؤں آپ نے فرمایا کھانا کھلانا سلام کیا کر سلح رحمی کرو رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز پر تو جنت میں سلامتے کے ساتھ تاخل ہوگا فرمان نبوی ہے اللہ کے عبادت کرو مسکینوں کو کھلاو اور سلام کرو بہت سلامت جنت میں جاؤ گے فرمان نبوی ہے کہ رحمت کے نزول کے اسباب میں سے مسلمان مسکین کو کھانا کھلانا ہے جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانے پینے سے سیراب کیا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بھی ستر خدقوں کا فاصلہ کم کر دیتا ہے جن میں سے ہر ایک خندق پانچ سو سال کے سفر کے مسافت پر ہے فرمان نبوی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رشاد فرمایا گا کہ اے انسان میں بیمار ہوا تھا مگر تُو نے آیادت نہیں کی تھی انسان کہے گا میں تیری کیسے آیادت کرتا تُو تو رب العالمین ہے رب فرمایا گا تجھے معلوم نہیں میرا فلا بندہ بیمار ہے مگر تُو اس کی آیادت کو نہ آیا کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تُو اس کی آیادت کرتا تو مجھے اس کے قریب پاتا اے انسان میں نے تُو سے خانہ کھلانے کے لئے کہا تھا مگر تُو نے مجھے خانہ نہیں دیا تھا انسان کہے گا اے اللہ میں تجھے کیسے خانہ کھلاتا تُو تو رب العالمین ہے رب فرمایا گا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تُو اسے خانہ کھلاتا تو اسے میرے یہاں حاصل کرتا اے انسان میں نے تُو سے پانی طلب کیا تھا مگر تُو نے مجھے سہراب نہیں کیا تھا انسان کہے گا میں تجھے کیسے سہراب کرتا تو تو رب العالمین ہے رب تعالیٰ فرمائے گا میرے فلا بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تُو نے اسے پانی نہیں پلایا تھا کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر اسے پانی پلاتا تو میرے یہاں اس کا عذر پاتا